اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے جہاں بھی ہوں گے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے فرینڈز آج اگر اس ویڈیو میں بات کی جائے کبڑڈی کی حوالے سے تو کبڑڈی وارڈ کپ فائنل میں پاکستان نے بھارت کو بچھاڑ کا ٹائڈل آپ نے نام کر لیا دوستو میدان کوئی بھی ہو کھرکٹ کا ہو حاکی کا ہو یا پھر کبڑڈی کا مقابلہ اگر بھارت سے ہو تو مزہ تو بھالا ہی ہوتا ہے فرینڈز ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں انفارمیٹک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کبڑڈی وارڈ کپ دوہزار بیس میں پاکستان نے سنسری خیز مقابلے کے بعد روایتی حریب بھارت کو شکیش دے دی جس کے ساتھ ہی پاکستان پہلی بار کبڑڈی کا چیمپین بن گیا پنجاب اسٹیڈیو میں ہونے والے کبڑڈی کے سب سے بڑے ٹاکرے میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے اپنی پوری جان لگا دی اور مقابلے کے دوران کبھی بھارت تو کبھی پاکستان برسری حاصل کرتا گزشتہ روز سیمی فائنل میں میز بانٹ ٹیم پاکستان نے ایران کو تیس کے مقابلے میں پچاس پوائنٹ سے جبکہ بھارت نے اسٹیلیا کو بتیس کے مقابلے میں بیالیس پوائنٹ سے سکیش دی تھی اس سے پہلے پاکستان نے گزشتہ روز گزشتہ میں کھیلے کے ایمیت میں ازربائی جان کو تیس کے مقابلے میں چالیس پوائنٹ سے سکیش دی تھی پنجاب اسٹیڈیو میں فائنل کا میدان سجا تو روائیتی حریب میں کونڈے کا مقابلہ ہوا پہلے ہاں میں بھارتی حاوی رہا جبکہ دوسرے میں پاکستانی پہلوان نے کام بے کیا اور اکیالیس کے مقابلے میں ترتالیس پوائنٹ سے میدان مارا کپتان عرفان مانا شفیق چستی اور بنی امین کا بہت اہم کردار رہا سنسی خیز مقابلے کے اکتتام پر پاکستان نے ترتالیس پوائنٹ بنائے جبکہ بھارت نے اکیالیس پوائنٹ بنائے اس طرح کلوز مارا سے پاکستانی کبڑی کا چیمپئن بن گیا میت جیتنے کے بعد قومی کبڑی ٹیم کے کھلاریوں نے میدان میں چکر لگا کر اپنی خوشی کا ایزار کیا گورنر پنجاب چودری سرور تقریب کے مہمانے خصوصی تھے ٹائٹل جیتنے پر پاکستانی ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ ایک کروڑ روپے کا انعام بھی دیا گیا تو فرینڈ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ